اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ یہاں پہ میں ایک بات سوچھ رہی تھی ولوگ ایڈٹ کرتے ہوئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیں اس طرح اٹھائے اور ہمارے بھی رونے نکلتے ہیں یہاں بھی میں نے ابھی مومنہ کو جب ڈسٹرپ کیا تو اس کا رونے ہی نہیں ختم ہو رہا تھا کیونکہ اسے ابھی سونا تھا لیکن اس کو اٹھانا میری مجبوری تھی کیونکہ ہم اس کو لے کے جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس آج اس کا روٹین چیک اپ تھا اور میں مومنہ کو اسی طرح اپنے کسی بھی دوبٹے کے اندر ریپ کر کے سولاتی ہوں دوبٹے کے اندر ریپ کر کے سولانے کی وجہ یہ ہے کہ بچے اتنا ایزی اور کفرٹیبل ہو کے سوتے رہے ہیں مطلب اس کا وہ طرح ترور ہی نکلتے بلکل سویڈل کر کے اچھی طرح باندھ کے میں سولاتی ہوں پہلے جب یہ چھوٹی تھی تب تو سویڈل شیٹس ہوتی تھی میرے پاس اب بڑی ہو گیا تو سویڈل شیٹس جو ہمیں چھوٹی ہو گیا تو اس کے اندر یہ ریپ ہی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح جو بھی میرے دوبٹے ہوتے ہیں وہ کم از کم ڈھائی تین میٹر کا کوئی بھی کپڑا لے تو اس کو اچھی طرح بچے کے بازو سیدھے کر کے ٹانچیں سیدھے کر کے آپ لپیٹ تھے تو بچہ بڑا ایزی لی جو ہے نا وہ سو جاتا ہے اچھا میں بات کر رہی تھی کہ مومنہ کو ہم لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیونکہ نا یہ کافی دن پہلے تھوڑی سی بیمار ہو چکی تھی جیسے گلہ خراب ہو جاتا ہے خانسی زکام آپ کو پتہ ہے سیزنل ہے ویسے بھی وائرل ہوا ہے سب چھوٹے بڑے بیمار تھے تو آج جو ہے نا اس کا چیک اپ کروانا ہے اب وہ ضرورت ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی نا خانسی کر رہی تھی تو بس اسی لیے ہم اس کو تیار کر رہی تھی یہ اتنے کوئی مزے سے سو رہی ہوتی ہے نا میرا دل نہیں کرتا اس کو اٹھانے کا لیکن وہی بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ یار اگر کوئی اس طرح ہمیں کو ڈسٹرپ کرے نا تو توبہ ہمارے تو رونے غصے سب کچھ باہر نکلے تو ساہی یہاں پر میں اس کا نیپی بیگ تیار کر رہی ہوں اچھا نیپی بیگ میں بس کیا رکھنا ہے نیپی رکھی ہے پیمپر رکھیں ہیں تھوڑے سے کپڑے رکھیں ہیں مطلب اگر بچہ گندہ مندہ ہو جائے اچھا ساہ جو ہے نا پھر میں اس کے بعد اس کا دودھ رکھ لوں گی اور اس کی بوٹلز رکھ لوں گی بس اچھا آمنہ کوئی اتنا شوک ہوتا ہے نا اس کا مومنہ ذرا کا نا بیگ تیار کرنے کا تو وہ ہمیشہ جب بھی میں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو پہلے بھاگتے ہیں ماما میں نیپی بیگ تیار کرو گی تو وہ اتنی چیزیں اچھی رینج کر کے رکھ اچھا کہہ رہا نمیز اگر آپ کے بچے بڑے ہو گیا مطلب پہلا بچے بڑا ہے نا تو چھوٹے بچے کو سمالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا مطلب تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ بڑے بچے کی جو سائکی ہے وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے کیونکہ آمنہ کی سائکی بور ڈیفکلٹ ہو چکی ہے مطلب یہ اتنا جیلس ہوتی ہے نا کیونکہ سات سال اس نے جو ہم سے پیار لیا ہے نا وہ اب اس کا پیار ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ ڈیوائیڈ جو پیار ہے نا وہ اس کو نہیں چاہیے تو بس ہر ٹائم اس کا یہ رونا ہوتا ہے کہ مجھے میری سائٹ لے لیا میری سائٹ لے لیا ہے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں آمنہ کی خالہ کے گھر کیونکہ ہم نے آمنہ کو ڈراب کرنا تھا اس کے گھر اور پھر ہم نے ہسپیٹل جانا تھا دکٹر کے پاس تو بس وہاں پہ ہم نے آمنہ کو ڈراب کیا اور خود ہم ادھر ہسپیٹل میں آگیا اور ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا تو ہم ویٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ ہم چیک اپ کروا کے واپس میں آ چکے ہیں فوراں سے مطلب اتنا رشنی تھا جلدی ہمارا نمبر آ گیا اور یہاں پہ کھانے میں بنائی جا رہی ہے بریانی بہت ہی مزیدار بھوک بڑی اچھی لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد دوپیر کا کھانا اور شام کا کھانا مطلب یہ کٹھا ہی ہمارا جانا لانچ ٹائپ کوئی چیز ہو جائے گی تو یہاں پہ جی چکن بریانی بنائی جا رہی تھی مطلب بریانی ایک ایسی چیز ہے نا کچھ بھی ہے بریانی بنا لو دعوت ہے بریانی بنا لو کوئی فنکشن ہے بریانی بنا لو برڈے ہے بریانی بنا لو شادیوں پہ بریانی کھا لو کہیں چلے گی ہو بریانی کھا لو مطلب آئی لف بریانی جان مطلب مزہ آتا ہے بنانے کا بھی اور کھلانے کا بھی تو بس یہاں پہ آپ بریانی کو دھین ڈال کے چکن کو اچھی طرح بنا لیے اور ہم یہاں پہ کچن میں ساست کھڑے کے گپے بھی لگا رہے تھے اور باتوں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا ہمارا کھانا بن گیا ٹھیک ہے اور باہر جی لان کے اندر جو ہے نا یلو پانی دے رہے ہیں پودوں کو اور اتنے کوئی خوبصورت ماشاءاللہ پودے ہیں کیونکہ موسم بہار بھی آ رہا ہے تو سب چیز جو ہے نا وہ گرین گرین ہو چکی ہے تو ان کا لان جو ہے نا باہر بڑا ہی پیارا بن چکی ہے مطلب اب تو تھوڑا بہت ان کے پھول بھی نکل آئے ہیں خوبصورت لگتا ہے اچھا خوبصورت لگتا ہے لیکن ان کی کیر اتنی کی مشکل ہے نا مطلب اگر آپ نے پودے لگانے ہیں نا تو ان کی آپ کو 24-7 کیر کرنے پڑے گا ماما نے گھر میں لگائے ہوئے نا پودے ماما کی تو زیادہ فروٹس والی چیز ہے نا مطلب جیسے لیمن ہو گیا سبزیاں بھی ہوئے تھوڑی تھوڑی پودوں میں لگی ہوئی تو اممہ جی ہر ٹائم ان کے اوپر ہے اور انہیں ہر ٹائم ایسے فکر ہو رہی ہوتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ہائے میرا فلانا پودہ جل جائے گا ہائے میرا دھوپ میں رکھنے آپ چھاؤں میں رکھنے ہیں مطلب وہ یہ سیزن دیکھتی رہتی کونسا سیزن دھوپ میں رکھنے کر کونسا سیزن چھاؤں میں رکھنے کیا ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پودے ہیں نا ان کو سنبھالنا لگانا تو بڑے ایزی ہے لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہے تو اس لیے نا یہ تھوڑا سر ٹاف کام ہے تو بس یہاں پہ ہماری بریانی بن چکی ہے بڑی مزیدار دلیشیس سی بریانی تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور یہاں پہ میں بریانی مکس کر رہی تھے میرے بہن کہتی ہے تم سہی نہیں مکس کر رہی لو میں پیار پیار سے اس کو مکس کرتی ہوں وہ اتنے پیار سے مکس کر رہی ہے کہ بریانی بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اتنا پیار نہیں چاہیے بیٹا پھر بریانی مکس کرنا بھی ایک مہارت کا کام ہے ویسے میرے بریانی کو مکس کر کے نہیں کھانا چاہیے ایسے ہی آپ پیار سے اس کو ڈش آؤٹ کریں وائٹ چاول اللہگ اور دوسرے چاول اللہگ اور کھائیں لیکن ہم لوگ پاکستانی پنجابی جب تک بریانی کو مکس نہ نہ کر لیں وہ سواد اور چلس ہی نہیں آتی تو یہاں پہ یہ میں اپنے لئے تیار کر رہی تھی پلیٹ ویسے میں آج کل نا فاسٹنگ پہ لیکن جب آپ گھر سے بہر جاتے ہیں تو آپ کی روٹین اتنی کو ڈسٹراب ہو جاتی ہے کہ آپ کو پھر وہ لائف سٹیل تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ باہر آکے میں یہاں پہ تقریباً سات آرڑ بجے جو ہے نا یہ چاول کھا رہی ہوں لیکن میں نے ان کی بہت کم کونٹی لیا چاہ میں اب سوچ رہی تھی کہ میں نا کچھ عرصے تک نا اپنا ویٹ لاؤس جو ہے نا یہ انٹرمیڈر فاسٹنگ والا بھی شیئر کرتے ہیں کہ what is the my timing of eating شیٹنگ پیٹنگ اچھا یہاں پہ بس تھوڑا سا میں نے رائتہ لیا اور تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے نا یہ والی میری ہوگی بریانی اور ساتھ میں نے بوٹی لیا ٹھیک ہے مطلب اگر رات کو ہم نے چاول کھانے ہاں تو ہم تھوڑے کھائیں یہ تو ڈائیٹ شیٹ کی باتیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی لیکن مزہ توب ہے جب میرا ویٹ لوز ہوگا خیر بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے ویٹ لوز کرنے پتہ نہیں میں کیا بولنی جاری ہوں مجھے بھی نہیں پتا جب میں نے آپ کو بتانا چاہی تھی کس کے بعد ہم لوگ میٹا کھائیں گے جو کہ میں نے بالکل بھی نہیں کھایا تھا اور میں نے صرف چائے پیتے ہیں اور یہاں پہ آمنہ کا موڈ پتہ نہیں کس وجہ سے آف ہے اور کوئی وجہ ہوتی ہے اس کو خام خواہ کوئی وجہ مل جاتی ہے آف ہونے کے لیے اوہ ہاں مجھے یاد ہے اس کی نرازن کی وجہ نیٹفلکس دیو اس نے نیٹفلکس پہ کچھ اور دیکھنا تھا اور ہم سکویٹ گیم دیکھنے بیٹھ کے شاید اسی وجہ اس کا موڈ آف تھا بس جی یہ تھا آج کا ویلوگ ملتی ہے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹا ٹا بائ بائ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ٹا 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 ٹ